ہلو پرینٹس بیلکم بیک تو ار یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کو بہت ہی امپورٹینٹ نیوز دینے والوں جو کی نسپ سکولرشپ کے عور سے ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں آل انڈیا اسٹوڈنٹ اس اسکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں کسی بھی راج جیسے ہوں آپ الیجیول ہوں گے اس اسکولرشپ کے لیے تو آپ ویڈیو انتر تک ضرور دیکھیں تو میں فیلال میں جو لسٹ آئی ہے مدھ پردیس کی میں اس کی لسٹ کے بارے میں بھی جان کر دینے والا ہوں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے کیونکہ چونکہ یہ سینٹرل سیکٹر کی جو سکیم ہے یہ سکولرشپ نیشنل سکولرشپ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو year ہے یہاں پہ new registration start ہو چکے ہیں for academy care 2021-22 2021-22 کے لیے یہاں پہ start ہو چکے ہیں تو آپ یہاں پہ NSP کی جو website پہ جائیں گے تو آپ کو new registration کھولے گا ایسے جیسے آپ new registration کھولیں گے تو آپ کے نیچے یہاں پہ آ جائے گا کوچھ instruction یہاں نیچے instruction آئے گا اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ٹک کرنا ہوگا میں sort out میں بتا رہا ہوں یہاں پہ continue کریں گے تو آپ کا جو ہے registration form کھول کے آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں 2021-23 کے لیے تو میں آپ کو form fill up کر کے تو نہیں بتا رہا ہوں خلال میں میں آپ کو اس کی سائیڈ بتا دے رہا ہوں آپ جائیں گے NSP only NSP ڈال دیں گے آپ یا پھر central sector ڈال دیں گے تو بھی website آ جائے گے آپ جیسے NSP ڈالیں گے تو آپ کے سامنے national scholar سے portal آ جائے گے اس پہ کلک کریں گے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا جیسے یہاں پہ کھل کے آ جائے گا آپ یہاں new registration کر سکتے ہیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ نے پچھلے ورس کیا تھا تو یہاں fresh ہے اور یہاں پہ renewal بھی کرنا کرنا پڑتا ہے ہر سال یہ دی آپ دو تین سال تک آپ کے scholarship ملتی ہے graduation تک تو renew بھی کروانا پڑتا ہے ہر سال تو جنہوں نے renew نہیں کروائے تو renew بھی کروا سکتے ہیں renew کا بھی یہاں پہ کھل چکا ہے اور میں آپ کو جو ہے MP کی merit list ہے جو student select ہوئے ہیں تو وہ کہاں سے download کرنا ہے central سیکٹر کی آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ MP ڈی ایس ای 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 ڈالنا ہوگا یہاں پہ یو پی سے ہیں تو آپ یو پی بورٹ کی سائٹ سے چیک کر سکتے ہیں آپ سی جی بورٹ سے ہیں تو سی جی بورٹ کی سائٹ سے چیک کر سکتے ہیں جو بھی سٹیٹ سے ہیں تو جو بھی آپ کا result آتا ہے جو بھی information آتی ہے schools related تو آپ اس سائٹ میں جا کر کے جو ہے اپنا چیک کر سکتے ہیں تو MP میں یہاں MPPSC سے آتا ہے مدھر پردیس board of secondary education تو آپ جیسی یہاں پہ notice پہ notice یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں important alert یہاں پہ آئیں گے اس کے بعد میں نیچے آ جائیں گے تو آپ کو یہاں دیکھے گا دیکھ لیجئے پانچوی نمبر پہ یہاں دیکھ رہا ہے پانچوی نمبر پہ یہاں آپ کو دیکھ گیا ہوگا list of student eligible to apply for central sector scholarship 2021-22 مطلب یہاں پہ جو ہے list download میں نے already کر رکھی ہے تو میں آپ کو list بتا دیتا ہوں کیسی رہتی ہے جو list آپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار کی list رہتی ہے یہاں پہ total list ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ڈالا ہوا ہے یہاں پہ سب سے پہلے ڈالا ہے یہاں پہ rule number اس کے بعد یہاں پہ year ڈالا ہے اس کے بعد یہاں student name یہاں father's name تو یہاں آپ کو check کرنا ہے تو آپ اپنے rule number کے through بھی check کر سکتے ہیں student name کے through بھی check کر سکتے ہیں rule number کے through check کریں گے تو تھوڑا اچھا رہے گا کیونکہ rule number کے through check کریں گے تو آپ ہی کھائے گا کیونکہ studentوں کا same to same name بھی رہتا ہے یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کتے student ہے select ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سے student ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں page بہت سارے ہیں یہاں پہ page studentوں کی تو یہاں پہ گنتی نہیں ہو پائے گے فیلال میں لیکن یہاں پہ بہت سے page ہے انگینت page ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتے page ہے یہاں پہ 3155 یا 3155 page میں آپ کتے student ہو سکتے ہیں یہاں پہ آپ کھوڑی گن لیجئے بہت مشکل ہے فیلال میں یہاں آپ کو check کرنا ہو تو آپ یہاں سے check کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے اور میں ڈسکرپسن میں ویڈیو کی ڈسکرپسن میں لینک دے دوں گا تو آپ کو پوری information مل جائے گی کی آپ کو اس scholarship میں کیا کیا چیز کون کون سے documents لگنے والے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کا جو ہے ادھار کارڈ لگے گا پہلے نمبر میں ادھار کارڈ دوسرے میں آپ کا ہے آپ کی جو ٹیلت کی مارک سیٹ ہے اور ٹیلت کی مارک سیٹ ہے وہ لگے گی اس کے بعد میں آپ کا لگ جائے گا فوٹو سگنیچر جی میل آئی ڈی اور بینک اکاؤنٹ اور آئے جاتی مول نواز یہ سب آپ کے جو ہے application جب آپ fill up کریں گے اس ٹیم پہ لگے گا اور میں نے ویڈیو بہت ساری بنا چکا ہوں نسپ پہ تو آپ ویڈیو کے جو ہے description میں جائے اور لینک ڈلی ہوگی وہاں پہ آپ جا کر کے پوری ویڈیو دیکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کون کون سے document چاہیے کیسا کہہ رہتا ہے total میں آپ کو information ان ویڈیو میں دے چکا ہوں تب تک لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں یادی آپ چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو subscribe ضرور کریں اور یادی آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہو ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور ہے تب تک لئے بائی بائی all the best